تھوڑا جلدی جلدی جائیں گے ہر بار کی طرح اس بار بہت ان میں سے ایک بڑی شخصیت جو ہمارے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید نردام کہ آپ سب پھر غریت سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے نہیں آپ کے روزیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے گزر رہے ہوں گے ہمارے روزے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے گزر رہے ہیں کیونکہ موسم اس سال رمضان کا بہت ہی اچھا گزر رہا ہے اور بہت ہی اچھا لگا پڑا ہے کیونکہ پچھلے دین چار سالوں سے گرمی تھی اسی وجہ سے روزوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن اس سال موسم ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا پڑا ہے اور آپ کے روزے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے گزر رہے ہوں گے اور آج چوتھی رمضان المبارک ہے آج چوتھی سہری کی تیاریاں ہو رہی ہیں ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج سہری میں کیا بن رہا ہے آج ہیٹھی سہری میں پراتھا دہی اور چائے آئیں کرتے ہیں سہری آج کی اور اس سے پہلے کے ٹائم ہو جائے سہری کا یہ آ چکے ہیں آج کی سہری انڈا پراتھا دہی چائے اور خجور خجور کھانا مست ہے رمضان میں کیونکہ رمضان میں ہم سارا دن بھوک پہ ہوتے ہیں تو اپنے ایمیونٹی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے خجور ضروری ہے بسم اللہ کھڑتے ہیں جی سہری ملتے ہیں بعد میں جی کر چکے ہیں سہری یہ بھی انشاءاللہ بھییں گے پانیشانی اور آزان آئے گی تو انشاءاللہ روزہ رکھ کر نکلیں گے پھر نماز کے لیے جب تک میں اپنے کپڑے چینج کرلوں کیونکہ نماز کے لیے پینٹ شیئر تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا انشاءاللہ کپڑے پینٹ کے نکل رہے ہیں پھر نماز کے لیے چوتھی سہری دن یہ والے میم تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی جی الحمدللہ روزہ ہم نے رکھ لیا ہے اور الحمدللہ کپڑے بھی چینج کر دیے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد کی طرف تاکہ نماغ ادا کر لیں آج ہم تھوڑا جلدی جلدی جائیں گے کیونکہ کل بھی ہم بہت ہی دہر پہنچے تھے نماز ہو چکی تھی اور باکر بھی آج میرے ساتھ ہے باکر نے آج ٹوپی لگائی ہے سندھی اور میری ڈرسنگ تو آپ دیکھ رہے ہیں جلدی جالو باکر ایسے پہلے کہ پھر سے نماز ہو جائے اور کوئی فائدہ ہی نہ ہو ویسے مجھے یہ کپڑے صبح بین نے تھے لیکن میں نے سوچا کل کرے سو آج آج کرے سو ابھی ابھی ہی میں پہنکے چلا آیا ہوں انشاءاللہ بس گھر جاگے چینج کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ پھر جمعے نماز پہ بھی یہی پہنکے جائیں گے آج ہم سعی ٹائم پہ پہنچ چکے ہیں آکامت ہو رہی ہے ابھی چلو 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 اللہ 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 ہم نے اپنی نماز پڑھ لی ہے اور شکر الحمدللہ اس بار ہم جماعت میں پہنچ چکے تھے اگر نہ پچھلی بار کی طرح ہم پھر سے رہ جاتے ہیں جی نماز پڑھنے کے بعد ابھی ہم کھڑے ہیں اس وقت میدانِ گھرولا میں اور مجھے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرنی تھی اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے لیے سو وہ میں نے ابھی ریکارڈ کر لی ہیں ارادہ یہ تھا کہ ایک جگہ پہ جانا تھا مگر کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ صبح ہمیں اٹھنا ہے نماز کے لیے بھی اگر ہم وہاں جائیں گے تو پھر صبح ہمارا اٹھنا مشکل ہو جائے گا مولا حسن علیہ السلام کے حرم کے بیچ و بیچ میں جی الحمدللہ ہم نے نماز بھی پڑھ لی اور کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرنی تھی صبح کے ٹائم میں کیونکہ صبح کے ٹائم میں روشنی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں گھر فلال اور گھر جا کے ملتے ہیں پھر جی فائنلی گھر پہنچ چکے ہیں اور ابھی کرتے ہیں تھوڑی دیر آرام انشاءاللہ ملتے ہیں بعد میں جی السلام علیکم ہم جی اچھکے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ہم نماز پہ اور ماشاءاللہ سے لیڈ ہو چکی ہے دوڑتے لئے جا رہے ہیں فلال بہت لیڈ ہو چکی ہے جی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اور شکر ہے ابھی تک خطبہ چل رہا ہے ابھی جا رہے ہیں اندر مسجد میں آج ہمیں لیٹ اس وجہ سے ہوگا ہی تھی کیونکہ ہم بہت ہی لیٹ اٹھے ہیں لیٹ اٹھنے کی وجہ سے دورتے دورتے یہاں آکر پہنچیں اللہ 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 آپ کو ہمیں حقیقی حوضہ رکھنے کی توفیق حطاب لپائے ہیں جی الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کے نماز عدا ہو گئی ہے لیکن مجھے امید نہیں تھی کیونکہ ہم بہت ہی لیٹ اٹھے تھے اور تقریباً دس پندرہ منٹوں میں ہم تیار ہوئے ہیں اور سیدھا دورتے دورتے یہاں تک آپ پوچھے ہیں بلد اللہ مولا کا شکر ہے کہ ہماری نماز باجماعت عدا ہو چکی ہے اور یہاں پہ مجھے ملے ہیں نئی شخصیت جسے میں آپ کو ملوا رہا ہوں ان میں سے ایک بڑی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سائن محراب حسین شاہ نچوی خریدے 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 خوش لگے پڑے ہیں اور سنائے گزر رہے ہیں اچھے ماشاءاللہ یہ ہے ہمارے سائن میرا حسین شاہ نجوی میر میرا حسین شاہ نجوی میر میرا حسین شاہ نجوی سلطہ میر میرا حسین شاہ نجوی جساں گریٹ پرسنلٹی آف روڑی گریٹ پرسنلٹی آف روڑی آف کوٹ آرے کہنا کیا چاہتے ہو آف آل سندھ آف آل پاکستان یہ جی فرار ہی ہماری تیار ہو چکی ہے اور جب ہم آئے تھے تو ہم تین بندے تھے اب ہم سمجھ تو گئے ہوں گیا تشریف رکھو سر تشریف رکھو تشریف رکھو تائے میرا حسین شاہ آف آل پاکستان چلو 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 ماشا اللہ دے ہم چاہتے ہیں ہم چاہ رہی بہت ہی ماشا اللہ آج ماشا اللہ اتنی گرمی مجھے محسوس ہو رہی ہے سڑیوں کے بعد پہلی مردبہ مجھے پسینہ آنے لگا ہے آج ہے نا گرمی اس کو دے گاں ٹی شٹ گرمی ہے باپر تو میری طرح گرمی لگ رہی ہے آج بہت ہی دھوپے بہت ہی گرمی ہے اور دھوپ بہت ہی ٹائٹ لگی پڑی ہے سو کمیل کو اتارنا تھا یہاں پہ اور ہمارے ڈیسٹ میشنے ابھی آگے سر ہمارے اسٹیکشن آگے کٹھیں انشاءاللہ چلیے جی فائنری جی گھر پہنچ چکے ہیں اور آج کا سارا دن کریں گے آپ کے ساتھ شیئر میں جیسے ہی نماز پڑھ کے گھر آیا اور تھوڑی دیر لیٹ گیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری کب آنکھ لگی اور ابھی میں اٹھا ہوں تقریباً شام ہو چکی ہے روزہ کھلنے والا ہے میرا ارادہ یہ تھا کہ آج جو افتاری بنے گی وہ آج ساری میں اپنے ہاتھ سے بناوں گا اور آپ سب کو دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے سو اسی وجہ سے میرا جو ارادہ تھا وہ ہونا ہی پایا اور نین اس وجہ سے زیادہ آ رہی ہے آپ لوگ کہتے ہیں ہوں گے کہ لگتا ہے میں بہت ہی سوتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ساری رات جاگتے ہیں اور صبح کو آپ کے سامنے میں سویا تھا اسی وجہ سے پھر میں اٹھا تھا تقریباً چار گھنٹے بعد اور پھر گھر آیا تو پھر مجھے نین دیا گئی بس کیا کریں نین مجھے آتی زیادہ ہے یہ بات ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ افتاری کی تیاریاں کہاں پہنچی ہیں افتاری بنائی نہیں کم افتاری میں ہیلپ لو کروا سکتے ہیں کچھ آئے چلیں دیکھتے ہیں پکوڑے جو ابھی رکھ رہے ہیں ہم دفتر خوان پہ یہ ہیں جی سمبوسے اور کچوریاں بھی آ چکی ہیں یہ جی پورا دفتر خوان لگ چکا ہے پکوڑے چارٹ فروٹ چارٹ سمبوسے کچوریاں اور میرا خیال تھی ہے پینچ میں نورڈلز پتہ نہیں کچھ ہیں ہی دفتر خان میں بیٹھ چکے ہیں جب تک آزان آ جائے ایک کلام جو آپ کی سماکوں کے نظر کرنے جا رہے ہیں یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی محمد کے در پہ چلا جا سوالی محمد کے در پہ چلا جا سوالی دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی ہے صدر کا موتاج سارا زمانہ ہے صدر پہ دونوں جہاں کا گزارہ یہاں دین و دنیا کی دولت ملے گی رسول خدا کی بدولت ملے گی وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی محمد کے در پہ چلا جا سوالی محمد کے در پہ چلا جا سوالی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی جی افتاری ہم نے کر لی ہے اور نماز بھی ہم نے پڑھ لی ہے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پر این اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز آپ تک آپ پہنچیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اللہ علیہ وسلم